اللہ نحمدہو و نستعینو و نستغفره و نکمن به و نتوکل علی و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مدل لہو و من یدللہ فلا آدیا لہو و نشہده اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ 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 و نشہده و نشہده محمدہ صلی اللہ و جسی اللہ و جسی اللہ و جسی اللہ اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین الكریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما کالنا اننا فی تحرگم من مغرقن خزب اے دینا سہلنا عشقالنا ربش رہ لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقدة من لسانی یفقہ ہو قولی ان اللہ وملائکتہ یسلون عدن نبی یا ایوہ اللہزین آمنو سلو علیہ وسلمو تسلیما السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ جم جم کے پڑیے والا آلکا و اصحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین و علیہ آلکا و اصحابکا یا سیدی یا شفیع المزنبین جے چھٹ دے میں دنیا ہو سکتے گزارا جے چھٹ دے میں دنیا ہو سکتے گزارا جے چھٹ دے میں دنیا ہو سکتے گزارا پر محبوب چھٹیاں گزارا نہیں ہونا پر محبوب چھٹیاں پر محبوب چھٹیاں گزارا نہیں ہونا پر محبوب چھٹیاں جے چھٹ دے میں دنیا ہو سکتے گزارا پر محبوب چھٹیاں گزارا محبوب چھٹیاں محبوب چھٹیاں گزارا پر محبوب چھٹیاں منا لے جمیں اجو او مندائی پیارا منا لے جمیں اجو او مندائی پیارا کیونکہ بینہ اوہ دے منیا نزارا نزارا نہیں ہونا بینہ اوہ دے منیا نزارا بینہ اوہ دے منیا انتہائی عزت تقریم اور وکارد لائک علماء کرام سنا خان ازرات اور قرآن و حدیث تھی روشنی وچ خطابات و بیانات سننواستے دور و نزدیکتوں مرکزی جامعہ مسجد بغدادی جوالنگر سمن آباد فیصل آباد اندر تشریف لیون والے غیور مسلمان بھائیو بزرگو عزیزو دوستو اور نوجوان ساتھیو السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ اجدہ سادہ خوبصورت موضوع عشقِ مولانا عبد الرحمن جامعی رحمت اللہ تعالی علیہ قل انکنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحبکم اللہ فرمایا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان فیض ترجمان وچو آپ خود اعلان فرماؤ کہ اگر اللہ نال پیار کرنا چند ہے تو میری اتباع کرلو میری اتباع کرلو ریزلٹ یحببکم اللہ فر اللہ تعالی پیار کرے گا اللہ تعالی پیار کرے گا میری اتباع دار زلٹے ہوئے کہ اللہ تعالی محب بڑھ جائے گا تو سی سارے اللہ دے محبوب بڑھ جاؤ گے افتت تابعونی دار زلٹے تجدو انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کامل اور سچی اتباع کردے ہیں فیرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا عاشق بڑھ جائے فیرو کی بڑھ جائے عاشق فیرو نبی محبوب تو بغیر اپنے مشوق تو بغیر آرام نہیں ملتا گرمی ہوئے تامی محبوب دی یاد سردی ہوئے تامی محبوب دی یاد مشکل حالات ہون تامی محبوب دی یاد تجدو دن سولے ہون تفر بھی محبوب دی یاد تقلیب اچو ہوئے تامی محبوب دی یاد تجدو ارام ہوئے تامی محبوب دی یاد جہالت جنگ ہوئے تامی یار دی یاد تجدو حالت امن ہوئے تامی محبوب دیاں یادا اور قدی تار نہ جڑے تفر اس مچنی دی طرح عاشق ترپد ہے جڑی مچھلی میں پانی نہیں ملے جڑی پانی تو پا رہے چونکہ عشق پھر ہور کوئی سودا نہیں کردہ پیار تے سودے کچھ ہور نے محبت تے سودے کچھ ہور نے لیکن عشق دا سودا ایک ساری کائنات نالو فکرا سودا ہے عشق دی منزل سب تو چودا نائے راوے اخدا نا قراب اخدا جتھے چاوے جکا دے وے عاشق دا سار نائے کعبات ناکر بلاوے اخدا ادھائی کوئی سودا ہے پھر کم او کرنے جدہ وچھ یار راضی ہے ادھائی کوئی سودا ہے اور کدھی عشق اے نہیں آدھا میرے محبوب دی جڑی شان بیان کیتی ہے دس کتھے لی ہی کتاب کیڑی صفا کی جلد کی عشق نو انجی بڑا چاہ اندھائے میرے محبوب دیاں شانہ بیان ہو رہی ہیں عشق نو انہیں بڑا چاہ کہ میرے محبوب دیاں شانہ بیان ہو رہی ہیں میرے محبوب دیاں عظمتان دا اعلان ہو رہی ہیں اور جی اگر نہ رہ سکے تفریش کی کوئی گل کر دا ہے مینو کتاب دا ہوا لانی چاہی دا میرا کام میں گردن لوانا بس میرا سعودہ یہ کہ اور عشق سی جن نے علم دین نو شہید بنایا ہے ہوڑی بولے جن نے عام ترخانہ دے منڈے نو وہیں تے شیخان دا بچہ سی لیکن کم بڑے یادہ کر دا ہے ترخان مشہور ہو گئے اللہ تے مشہور ہو گئے ترخانہ دے منڈے نے پھر ایسی بازی لئی کہ عشق خود حران ہو گیا پھر وہ عشق ہی ہے جن نے جرمن تے اندر رین والے عبد الرحمن نو شہید بنا دیتا ہے اللہ وہ عشقیں جن نے اتار جنو شاید کاروالے جاندے صرف یا عشتہ دار جاندے صرف عشق نے ایسی قائع پڑھتی ایسی جت جتوائی کہ غازی بھی بنایا تو شہید بھی بڑھایا ممتاز حسین قادری جرتو بہادری ممتاز حسین قادری رحمت اللہ تعالی مجمعین اکی دے سو دے بولو عشق دے تجیدو عشق اپنی منزل تے پچاندہ نا تے پھر کسی نو خبر نہیں ہوں دی کوئی رابطہ نہیں صرف ایک رابطہ ایسی والنسین آمانو اشدو بللہ جڑا ایمان والے اللہ شدید محبت کر دے صرف اینیاں کیا محبت کر دے وہ پھر محبتوں نہیں سکتا تیسری سپرلیٹیو ڈگری ہے اشاد شدید ترین محبت اجلی شدید ترین محبتیں ان واندنے عشق بولو نکی آمدنے بولو نکی آمدنے ان واندنے عشق شدید ترین محبت کہ یار تو بغیر ارام نہ آوے محبوب تو بغیر چارہ نہ نظر آوے ایک کوئی گا لوں دیئے میرا یار مل جائے میرا یار مل جائے جدو محبت تنال ملاکات آوے جدو محبت تنال ملاکات آوے میرے بکھیا جاندہ میرا یار میرے ترازی آیا نئی میرا یار میرے ترازی آیا نئی مل جائے مل جائے میرا یار میرے ترازی رہے میرا پیارا میرے ترازی رہے بولو نکی آمدنے جدو مل جائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات مجھ گزاری میرا یار مل جائے مل جائے مل جائے میرا یار مل جائے مل جاء جائے ب LISA مل ل seven بڑایا جدہ بارچ ہے آج یہ روم رحمت اللہ ترالہ وہ بھی فرمان کے مجبور ہوگے فرمایا یہ لوگوں نے کب تو رحمت جمعی ہے جدو نا علاقہ آب آدھو ہے اتنا سیرت سے دنا لائق فائق شگیر ہے اس علاق کے بچتی کسے میں بھی آئی رہی جنا لائق فائق شگیر ہے سادا اب تو رحمت جمعی ہے باپ کے ویڑے آئے پیدا ہوئے جس ورے کائنات پہ جلوہ فرما ہوئے جس ورے امادی گوڑی میں اندر آئے رہے مابیہ نے نا رکھیا آدم الرحمن اشادہ ٹائم جدو ولادت ہوئی ہے تئی تاریخ شبان المعظم نی تسانی آج سے ستارہ اجری قسمہ اجاب علاقہ خراسہ راندہ علاقہ لگا باپ کا پڑیا اماد تیر مشہور ہو گئے نور تین دینا دینا لے اس میں گرامی پڑیا اب تو رحمان ہے تو تخلص ہویا جامی آپ کے والدے گرامی رحمت اللہ تعالی جنا دا نامی نامی اس میں گرامی حضرت مولانا احمد بن محمد تشتی رحمت اللہ تعالی بڑے ایک مالدی عالم بڑے پائد ولی لیکن آپ نے والدہ ماجدہ آپ نے ایسا ایک شرف آسل ہے ایسی ایک بزرگی اللہ تعالی کی تھی ہے آپ کا سلسلہ سے پھجاب ملتا ہے امام اعظم ابو حریفہ رحمت اللہ تعالی آپ کے ایک مشہور ترین شاہر سے جنا بھی خدمت اندر حضرت امام شافی رحمت اللہ وہی بڑے نواز پہ ہوتے رہے ہیں بڑے سکھا امام بڑے قادل امام بڑے اتھانتے کے امام حضرت امام محمد بن حسن اشیبانی رحمت اللہ آپ کے سلسلے اندر آپ کے نوازی لگ دیانے جریان مولانا جاملہ رحمت اللہ تعالی آپ کی مالدہ ماجدہ نے اگر علم آسل کرندہ دینا آیا چندر پھرندے قابل ہو گئے اللہ دا قرآن یاد کر لیا آپ سے قرآن بڑھ گئے اینا لوگوں نے حفظ دیانے کرنا نہیں چاہے یہ پنچ سال لاکہ نے یہ چھے سال لاکہ نے یہ سالے چھے سال لاکہ نے پس روز سپارا کنے روز چلو گالا آگی دست دینا اے جڑے امام محمد بن حسن شیبانی رحمت اللہ اے امام آزم رحمت اللہ کو پڑھ نواز دے آئے اے امام آزم رحمت اللہ فرمایا پڑھاواں کا ضرور پر اے دس اے دس کہ حفظ کیتا ہی توجہ میرے وال بھئی حفظ کیتا ہی آکھیا حضور نہیں فرمایا پھر پہلے حفظ کر کے آ یہی امام محمد رحمت اللہ جا پہلے حفظ کر کے آ سات دن لنگے امام آزم دی بارگاوے چاہ گئے میں نے پڑھاو آپ نے فرمایا تھے نوا کیا زی حفظ قرآن پہلہ بانا آہ اکین لگے حضور سن لو میں روز ایک سپارہ نہیں بلکہ زیادہ یاد کر کے ایک ہفتے بچ قرآن زیادہ جبانی یاد کر لیا ایک ہفتے بچ میں قرآن یاد کر لیا ہے میں نے پڑھانا شروع کرو آپ نے جتھوں چایا سنیا جتھوں سنیا اوٹھوں ہی سنایا کہ مولانا جامیرہ مطلعہ تلالہ چکے عشق دیا منزلہ تا کرمہ جاندے زالہ آپ دوستے بچ پندے دینے دینے آپ سے قرآن بھی بنے اللہ تعالیٰ نے اپنا پیار دیتا کیتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا پیار اتا کیتا شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیا رہنایا کہ رہن کا دروشنیاں تا کی دیا پندواستے آتے والے گرامی آتھوں مدرسہ ہرا کی اندر مدرسہ نظامی اوٹھے لاغے جس ورے گھرچو نکلے رہے پندواستے گئے رہے اپنے دوستے مائی آئی ناز سب سے زیادہ کامل تریل سانسہ قرآن اونا دے سامنے جانوے اتب تا کر دینے پر جانوے تلمز تا کر دینے پر اونا علماء دے اندر کمنا پر مشہور لے حضرت مولانا جنیات عصومی رحمت اللہ تعالیٰ لے حضرت خاجہ علی سمرکنلی رحمت اللہ تعالیٰ لے حضرت شاہ پہ بین محمد رحمت اللہ تعالیٰ لے اونا کمنا سازے سلام دے سامنے اس آزے سامنے پہکے جس ورے آپ نے پڑھے آئے علماء مطاقہ پڑھ لے جو دوئے ہی علماء سل کر لیا پھر ہر آپ کو سمرکند گئے کازی زادہ روم رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ کو سامنے جائے پڑھے آئے کازی زادہ روم رحمت اللہ تعالیٰ لگتے ہیں کہ میں پہلا جملہ داشتے ہیں بڑھ میں اس گلوں بیان کر چکے ہیں اونا نے خرمایا ایک نائک شاکر یہ سلام کے دیانتے ہیں تھی وہ تھے آئی نہیں کہ نائک شاکر مولانا عبد الرحمان جامی نکلے آئے اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیکم یا اینا قابل مولانا جامیر احمد اللہ پھر قابل ہونے سنکیوں کے عاشق بڑھنا زینا عشق دی منزل سبتوں جدا نائے راوے خدا نا قرآوے خدا جتے چاوے جھکاتے وے عاشق دا سر نائے کعباتے نا کر بلاوے خدا اے عاشق دی منی پچے زباہ اورے نے کوئی پرواہ نہیں برا زباہ اورے نے کوئی پرواہ نہیں مکھیجے خربان اورے نے کوئی پرواہ نہیں عشق دی آنے آئے اگر حجت کرنی پہے مکہ چھوڑی لے دے پچے لے دے زباہ کرنا چاہے اگر عشق دی آنے آئے لے دے زباہ کرنا چاہے عشق دی آئے لے دے زباہ کرنا چاہے بے عشق دی آئے لے آنے آئے لے دے زباہ等一下 اگر حجت کرنے آئے لے دے زباہ کرنا چاہے تمام کبھیجے خود کرنے آئے لے زباہ کرنا چاہے موسیقی موسیقی جلا دے حجزن کی دا ہر لما محبوب دی یاد وچ بس ارندائے بیا یہ جامی ہیں جننا نو مدینہ منورا نل پیار ہو گیا ہے یہ جامی نے اس بیڑے نل پیار کر دینے جتے مشوق ریندائے اس علاقے نل پیار کر دینے جتے محبوب ریندائے ممول مبارک آپ دائیرے تو صبح اگتے لیں نماز عدا کر دیں تلاب تو پرانے پاک کر دیں اس تو بات سسلہ نقش بمیاد وزائف کر دیں فرمان دنے لوگوں میں اس راستے پران پائناوا اس راستے میں وزائف کرناوا سارا کے رحمل عدی طرفوں پر کتا نازلو بیارے بیارے اے ذکر ازکار جائے سوئرے سوئرے قرید ہے نا اتنا سارا دن ایمان تھنڈک نصیب رہن دیئے سارا دن بہترین گزردائے اگر چاندے ہو کہ دن صحیح گزرے فجر دی نماز کوشش کرو با جماعت قائم کرن دی اس تو بعد تلابتے قرآن پاک کرو اور کوئی وزیفہ نہیں کرنا جڑا مرشد کریم دسیائے او کرو اگر او بھی نہیں جے کرنا چاندے کم از کم ایک تسبیح یار دے درو دو سلام بھی یہ سارا دن کوئی پریشانی نیڑے نہیں آئے گی حتیٰ کہ انشاءاللہ بیماری بھی اس دن تو اڑے کوئی قریب نہیں آسا گئی یہ تسوک ہے نا یہ کر لیا کرو مولانا جامی صاحب اڑے نہیں کر سکتے یہ کر لیا کرو سورہ فجر قریب پاڑھ لیا کرو کہ مولانا جامی رامت اللہ تعالیٰ فرمان دنے کہ میں پھر جسولے مجلس وچ بہی نہ ہوا میں اٹھنا ہوا لوگانوں وازوں نصیت کر کے اٹھنا ہوا لوگانوں دس نام اللہ دا ذکر کریا کرو اپنے محبوب کے درو دو سلام پڑھیا کرو مولانا جامی رامت اللہ تعالیٰ ساری ساری رات قرآن اتلاع ورہو ساری ساری رات نماز دا قیام ساری ساری رات لمبے لمبے سجدو کے اندر سبحان رب یا لالا سبحان رب یا لالا سبحان رب یا لالا رات تلے تے اتے دردانوں امید پیاری آگے اتے دردانوں یاد سجد تے سفیاریاں جدا امید پیاری آگے ایک اوہ امدہ جنوان دیو کوڑے بیچ کے سونگیاں قدی جاگیاں ہی نہیں ایک کوڑے جڑایاں گئے مولا قدی کوئی لمحہ احسانہ یادو جدا قفلت اندر گزر جائے قدی کوئی لیلہ احسانہ اللہ امید پیاری آگے امید پیاری آگے شیلے اندریا پہ حیاتی ہونٹے اندریا پہ پہنچوں پر جانتی ہونٹے اندریا پہنچوں پہنچوں پر جانتی مونت کے سن تر آیا وادو پر بھی کو جان نگیر جن آدمی حضرت امام عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالیٰ نے میرے اللہ تعالیٰ نے آپ نے احساس کمالتا سرمایے ایسیاں خوب صورت جنگی دل مہات آپ نو عطا فرمائے لیں ہر لمحے انتظار کر دینے مولا حرم میں شریف فیملی زیارتہ شرف فاصل ہو جائے دوافع کعبہ کرا حرم پاک کے اندر جانا مولا اوٹھے صدقے کرا جے عطے توفیق عطا کی کیا اوٹھے بھی میں نو توفیق عطا فرمائی جی پر کے زمزم شریف پیوا صفحہ مروا دی سائی کرا میں منعے اندر جانا میں مصدفہ اندر جانا میں رفاق اندر جانا تدی حاجلی شادت اتا کر پھر تر مصدفہ صند اللہ علیہ وسلم دے جانا ایک طرق راکھ دینے ایک ریلہ آگیا تک اون یہ دل میں آگئے حضرت مولانا جامی رحمت اللہ تعالی آپ اس لے لے حجی بیت اللہ بھی شادت پاسل کر دینے پہے دل دی اندر طرق تہوے دلے مقام کرما کیوں فراغت ہو رے پھر محمدین امر ورادا اینہ اللہ میں آدھے پر میاں ایک اولم آیا گیا ایک اولم آیا گیا جسولے آپ خواب دے اندر رے حالت خواب دے اندر مولانا جامی رحمت اللہ تعالی کی ذہن دنے پہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر را حرم مصدفہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر را اوہ محرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوہ محرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر را سیابہ بیت ہوئے اہل بیت شیف فرمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سنا خانے جنہ اریجنل ایک نمبر سنا خانے جنہ دا عقیدہ بھی سیئے جنہ دا کلام بھی سیئے اوہ ترے پڑھ دنے پہ اپنا اپنا کلام پیش کردنے پہ اور سنا خانوں نے تیرے حضرت حسان بن صحبت رضی اللہ تعالیٰ نو آگیاں ادامانو اپنانوالے باشرہ تاری شریف والے سیئے جو سمجنوالے بے اندر مصدفہ صلی اللہ علیہ وسلم دے آتے اندر ریالتہ تی سنا خانی کرنوالے حضرت سیدنا اوہ منام جامیرہ مطلالے اپنا اپنا سنا رہے ہیں فرواہی میری آگئی ہے میں جنہ دا کلام سنایا ریالتہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ہی پسان ضرمائے اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیکم صلی اللہ علیہ وسلم ساڑے محترم جنابے محمد عاشق حسین صاحب بڑی خوبصورت چیٹ پہ جئے فرمان دنے ایک جمعہ حضرت ابراہیم بن عدم رحمت اللہ علیہ دے بھی رکھو ایک جمعہ حضرت خاجہ باقی بلہ رحمت اللہ علیہ دے رکھو ہنج میرا پروگرام اگلے جمعہ دا حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ دے بارے سے لیکن میں اپنیوں سوچ ہوتے انہ دی سوچنوں ترجیح دینا میرے بزرگ نے میں ترجیح دینا اگلے جمعہ انشاءاللہ حضرت خاجہ باقی بلہ رحمت اللہ علیہ آپ تے انشاءاللہ بشرت زندگی بشرت صحت و تندر سے انشاءاللہ اللہ اتبار مولانا جامل رحمت اللہ تعالیٰ فرمان دنے فرمان دنے میری باری آگئی میں کلام سنایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اپسند فرمایا پری توجہ دینا نوازیا فرمان دنے دے گئے نیا میں نو شاہ باش ملی آرے میں نو جاگ آگئی میں نو جاگ آگئی میں اپنے گھر دے اندر آ میں اپنے ایسے حلا دے اندر آ میں جذبکہ ہسکی بھی قفیہ دے اندر آ فرمان دنے میرا اُن پیلنی لگ دا دیا مابو اپنوں تکی آئے اے خیبر وہاں تکی آئے مدیل زوفان تکی آئے حزارت کا جلوے کے آئے باہمین دے کندل وے کے نے میں ہر وقت اس سے سریع کے دنہ کرتے ہیں نظر آرہے ہیں روحے نظر آرہے ہیں لوکہ نو شاز مار مار کے آگے ہیں لوکہ نو بلا بلا کے آگے ہیں اندھی حال پہ جذب مستی تاری ہو گئے ہیں اندھی آلا کفیہ تاری ہو گئے ہیں لوکہ نو آواز دیکھ آگے ہیں یہ لوگ کو پھر پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے آقا چہرہ یعنبر پڑا ہی سوڑا ہے اے اے چہرہ جدیب کا سمندہ نے ارشاد فرمائی ہے پھر فرمان دنے لوگ کو اے بے ناما پیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روحے پر دعا ہو تو دلیل ظلفہ سائی سے سکر دے دے اسپران لگتا جو میں چھوڑ بھی راتا چڑ چڑ گیا یہ مولانا جامی رحمت اللہ لوگ کو اسی بے لجیان دے لارنے یہ لگے فرمان دنے دیکھئے اے نا جذبیاں نے دیکھئے اے نا قفیاتوں نے دیکھئے اے نا جذباتوں نے دیکھئے ساساتوں نے دیکھئے اے نا خیالاتوں نے دیکھئے اٹھے دلوں چین نہیں ہوں گا دیا اے نا نا نیک کلام لکھی آئے اے جڑی سیرے سیرے اے شروع کر ہی ہوا چل دی چل دی جانیے اے نا پیغام دے رہے اے نا دلیل نسیمہ جانی پہ تل دلیل نا پیغام دے رہے موسیقی موسیقی بلکل وقت نہیں میں دے ترجمے کرا یا تشریح کرا سمجھن والے سمجھ جانگے تو ہی سلطان عالمیہ موسیقی 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 نگاہ کرم کر آجے پر آجے خالے نہ مور آجے نگاہ کر آجے کھلی رکھیے حسن نوری بھاری حسن نوری بھاری کی شانو بدلی دی تدو یا بھری سوڑی اس محفل میں تیرا لانا اگر اتبار ہو جائے اس محفل میں تیرا لانا اگر اتبار ہو جائے تمہارا کیا پی کر جائے ہم نے دیدار ہو جائے تمہارا کیا پی کر جائے ہم نے دیدار ہو جائے سونیا نگاہ کرم جنہیں مولانا جامی رحمت اللہ لاتے سرمائی جائے اس پر سادے پہ بھی کر آجے اور جامی رحمت اللہ لاتے عرض کر دینے ہم نے مشرفے کرچے شد جامی زل سشے ہم نے دیدار ہو جائے دیدار ہو جائے ہم نے دیدار ہو جائے ہم نے پیدا موقی ایک ہی تاہی لسکرائے کو shut پہ رہا کی کرمکری جائے یا دی دیدار کرکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ربی الاول شریف دی دسمی دی رات ماہ ربی الاول شریف دی دسمی رات جدو آپ نے دیدار مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہویا ہے کی لینہ دنیاں تے رہا کے کہتے دعا کریا کرو دعا کریا کرو یا اللہ پاک جاگ دیا نہیں تے خواب اندری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیدار تو مشرف فرما دے اسی قبرے جائیے تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دی پہچان سانو عطا فرما دے تے قیامت دا دین ہوئے محبوب دے چندے تھلے جگہ لب جائے بڑی یہاں دعا ہاں اسی کرنے ہیں یا اللہ انجھو جے یا اللہ انجھو جے اے دعا ہاں منگر ناری جانے محبوب آجانے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے دے من رآنی فی المنام فسیرانی فیل یق ذات تو انہوں پتہ ہے زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے میں سات جمعہ پڑھا ہے یاد یہ کوئی نہیں یاد سات جمعہ یاد ہے نا سات جمعہ زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے میں پڑھا ہے اور ہر گلبہ حوالہ دسیئر بخاری شریف اور مسلم شریف متفق علیہ حدیثہ پھر تشریحاتیں دیئیں جس نے مجھے خواب میں دیکھا انقریب جاگتے ہوئے بھی مجھے دیکھے گا تو میں تھے سچی گالے او دن دا تڑپنا پہا مدینہ شریف جان جدو دا میں نوے بیلی ایک نے تحدیث نعمت دے طورتے ہمیں گالا آگی کر دے نہ کیا دبئی تو میں نے فون آیا کچھ دو ہفتے بلکہ تقریب میں نے کہا ماں ہو گیا او جمعہ ایتھے بیلی پڑھ دا سی اور ہراند عظیم میں اور جن تو ہن دروش شیف تھے جمعہ پڑھائے میں دروش شیف دی کسرت کرنے لگ پہا دبئی چلا گیا بڑا میں پڑھتا رہا بڑا پڑھتا رہا ایک رات میں ستا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار نصیب ہو گیا دیدار نصیب ہو گیا اندر میں اپنی اکھیں ویکھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نلیانشی پائے تشریف لے آ رہے ہیں صحابہ اکرام کتار اندر کھڑے نے اولیاء امت بڑا جمعہ غفیر راشے اندر بھی میں سوچا کہ میں ہی تھے ہے وہاں جدے پچھے میں جمعہ پڑھ دا رہا وہ کہوں نے یہ تھے وہ یہ تھے کہوں نے اندر میں رضوی صاحب تو انہوں تلاش کر دا رہا ہوتا پر ملوں کسے پاس سے تُس سے ہوتے دستے نہیں پہ میں اکھا بھی سرکار چلے نہ جانے میں جو دو واپس آیا ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان اٹھے توڑا تذکرہ جانی میں ایک ککھ تھا ککھ تھا تو بہت ہولا تیرے کرم نے سائیاں میں لکھ کیتا تو اٹھے لکھ کیتا پر میں لکھ بڑھ کے تیرے واسطے قدیدی ککھ کیتا اندر میں تذکرہ توڑا سنیا میں جاگا گیا بڑی خوشی نہ لو نے میں فون کیتا کریوی صاحبہ میں خواب ویک ہے میں کہہ اللہ تیرے خواب مبارک کرے میں اس دن دا مدینہ شیف جانو تڑپنا پیا کہ میرا سونا منو یاد کرتا تھے منو بھلا لے رہا تڑپ رکھیا کرو تڑپ رکھیا کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منو مرن دی تڑپ رکھیا کرو میں شاید کو دو تن جو میں پہلہ توانو ایک گزارش کیتی سی ایک نکاح جی بات میں دس ہی سی غالباً حضرت بلال شیرہ دیلاتان دے جمعہ شیف دے اندر کہ جدو اس نے ہنانا ہو خجور دا مد رویا نا تے جدو حدیث بیان کر دے اندر سن نا حضرت امام حسن بسری رحمت اللہ علیہ تے آپ رون دے اندر سن اندر سنو میرے عزیز طلبہ او میرے کلپن والے ہو او ویکھو او خجور دا مد ہوگے محبوب دی جدائی وچ رویا او تسی تے انسان ہو توڑا بہتا حق بند ہے محبوب دی جدائی وچ رویا کرو محبوب دی بھلندی آس لیا کرو یا کرو تلپیا کرو مولانا جامی رحمت اللہ لیہ دی واری آگئی اندر مدینہ شریف جان دی اے اندر اشک کہ ہن چین نہیں ہن ارام نہیں روندے روندے مدینہ منورہ اندر حاج ہوگیا مدینہ منورہ جان لگے کہ کوئی پتہ نہیں لگ دا بیا ایک کافلہ جانوالا ہے ادھے نالات مل گئے نے میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی بارگاہ دی اندر اے انہیں ایک نات پیش کر نواز دے اے انہیں ایک نات پیش کر نواز دے اے انہیں اپنی کتاب یوسف زلیگا اس نے شروع دے اندر لکھی ہوئی ہے اے انہیں ایک نواز دے مستفعہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی برگاہ جان دے Allah اے انگری میں طی دے روزہ شیح سے سایstadt performing مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سا بنے جانا approximate میں جانگی میں جا اورerman چڑھ کر Nadyai اے انہیں اگر میں مریا کک کھ лес описании مدینہ منورہ پرانے پوردیاں جلالے کم از کم نامی صدیج نگالے پرانیاں جلالے مسلمان بائیوں رو بیاروں دیا جارے نے دو دو سلام سب دے جارے نے انتظار کر دے جارے نے محیو دے آپ کی طرح مولانا جامیران مطلعے تردے تردے جارے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے مدینہ منابرا شہر دے کروں کی واردے میں شجر و حجر حضر آئے نے محمد کا روزہ قریبہ رہا ہے محمد کا روزہ ملکے ملکے کافلے اندر شامل ہو جاؤں محمد کا روزہ قریبہ رہا ہے محمد کا روزہ محمد کا روزہ قریبہ رہا ہے اپنا نصیبہ رہا ہے اپنا نصیبہ رہا ہے ڈالا جامیران رحمت جلال نے سوئے آئے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم شلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منابرا قریبہ رہے آئے آپ اچھی اچھی تو در سلام صلی اللہ علیہ وسلم ہے حق میں مدینہ نے خواب اندر ملے نے فرمایا ایک کہاں فلاں مکام کرما دو مدینہ شریفہ لاریہو اس قافلے کے امبر ہے جب تُو رحمان جامی نامی بنائی انہوں قید کر رہے انہوں تو رہے خبردار و میرے روزے میں نایا اس قدی انتہاو انہوں لوگ لے میرے روزے میں نایا انہوں پاسد بیجے منہ کر دیتا ایک جامی تو نہ جاوی سلطار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ کر دیتا مولانا جامی رحمت اللہ لہد بارج ایک ہوتا کہ انہیں ایک مکریاں دا ریور جاریاں سی اس نے اندر آپ نے شنونیت اختیار کر لئی جبیں پتریاں چل دیا لے میں چل دیا چل دیا مدینہ شیوہ یا میرے پر پر اگلی رات آئی خواب اتر کی میرے آتا سلالہ مسلم حاک میں اور مدینہ نمی لے لے اور مایا جامی قریب ہوتا ہے دیا انہوں نے کالوی حکم جاری کی دائے انہوں میرے روزے پنایا اور گئی مولانا جامی رحمت اللہ نے لوگ پیتا گیا یہ رات کے بارے جاؤں آئے ایک سنزوگ کے اندر آپ نے اپنے آپ نے پند کیتا لوگانوں آتیا وہ میں دن چک کے لے جاہوں کی پتہ لگے گا جامی آرہی ہے یا نہیں آرہی ہے اور ندوت میں ہی نہ پتہ لگنا ہاک میں مدینہ لوگ کے پتہ نہیں نہ لگنا روتے روتے جا رہے ہیں مسلمان بھائیوں یہ دو درگی پہنچڑ والے نے ہاک میں مدینہ بھی خواہ بندر میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں اور مایا جامی بلکل کل گریری پہنچائے دیا اس واسے پتہ نوا درگی ناوہ اگوہر قیدی کر لے کورپر میں بکا صدقے میں پھلا کر کلاش کیتا گیا کلاش کر لیا گیا آپ نے قیل کیتا گیا جسریں فیاد ہو گئے ہیں مولانا جامی ساری راہ ترکدیا کزاری سوڑیاں گیراں گناہ ہو گیا بیری سزا مل گئی ہے یہ دیفہ جانا میں قیاد کا بھٹا گیا راہ کا پیرایا اے ہاک میں مدینہ نے میری آگا صلی اللہ علیہ وسلم خواب اندر ملے لے فرمایا اے ہاک میں مدینہ اے جامی کوئی قیادی نہیں اے کوئی مجرم نہیں انہیں کوئی کما نہیں کیتا یہ داہی کوئی چھوڑا میں انہیں میرے نلشتا امتاہ کر دیئے اگر اے جرینات میں کلیاں نائے آیا میرے روزے پھلا کے اگر جامی نینات پھر جتی میں کبر بچو پھارا کے جامی نال مہارتہ درنا بھوے گا اللہ یا رسول یا رسول اور یہ بھی روایت ہے یہ بھی روایت ہے منو کبر بچو ہاتھ بار کڑنا پہے گا تے جامی نال مصافہ کرنا پوے گا پھر فتنہ بپا ہوئے گا خبردار جامی نو مجرم سمجھ کے قیدنا کریں پھر آپ نے جامی رحمت اللہ لہ وکھی آئے آپ نو جیل دیا چو بھار کڑیا گیا آپ نو اتنی توقیر تے تظیم گورنر نے تے حاکم نے کی تی کہ فرشتے بھی حیران ہو گئے کہ محبوب دے غلامہ دیاں شانہ کینے آئے آئے تے او تھے کی پڑ دے نے او دے اندر جھیل دے اندر جدو قید سانتے پڑ دے کینے آن دنے زمہ جوری اب دا کلامی فارسی دا سارا زمہ جوری برامد جانے آلم اے سونیاں میں انہی تڑب دا تو آڈی وجہ نال تو آڈے عشق نال سارا جانے تڑب دا مینوں تے قیاد کروایا جے پر سونیاں باقی جاندہ کی کرنا جے زمہ جوری برامد جانے آلم ترحم یا نبی اللہ ترحم اے دا مطلب سونیاں رحم کریا جے محبوبہ رحم حضرات آپ دیکھ میں مصرہ لگنا پڑھنا ہے فارسی دا ہے پر تو سی کوشک کریا جے میرے شامل ہو جائے جے چونکہ آپ دی ایسی مشہور زمانہ ناد شریف ہے نا ہے کہ کیا بات ہے ادویج لفظ ہوں دا ہے یا رسول اللہ ہبارے کھلا پر ایسی طرح محبوبہ